موسیقی وزیرعالہ پنجاب مریم نواز کا گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کو گاڑی کا طوفہ گاڑی کے لیے 92.97 نمبر الالٹ کیا گیا ارشد ندیم نے 92.97 جیولن تھو کر کے عالمی ریکارڈ قائم کیا تھا وزیرعالہ مریم نواز نے ارشد ندیم کو 10 کروڑ کا چیک پھی دیا وزیرعالہ مریم نواز آج ارشد ندیم سے ملنے میاں چننو گئی پاکستان کا 77 یوم آزادی پاکستان میلٹری اکیڈمی کا اکول میں آج شاندار آزادی نائٹ پریڈ ہوگی چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید آسیم انیر آزادی پریڈ کے مہمانے خصوصی ہوں گے کیڈٹس اپنے مقصود انداز میں ڈریل پریڈ کریں گے مادر وطن کے شہدہ کو خراج اقیدت پیش کیا جائے گا جشن آزادی میں صرف ایک دن باقی تیاریوں کا فائنل راؤنڈ ملک بھر میں سب سے لالی پرچموں کی بہار گہمہ گہمی روچ پر پورا پاکستان آزادی کے رنگ میں رنگ گیا وزیرعباد سے آزادی فلوٹ آج لاہور پہنچے گا حافظ آباد میں پانچ سو گز کا کامی پرچم تیار سندھ کی گورنہ ہاؤس میں آج رات آتش باسی کا اعلان آج تیرہ گز انیس سو چون کو پہلی بار قومی ترانہ ریڈیو پاکستان سے نشر ہوا قومی ترانہ تیار ہونے میں سات سار لگے سات سو تئیس ترانوں میں سے حفیظ جلندری کے ترانے کو قومی ترانے کا درجہ حاصل ہوا آزاد کشمیر کا ترانہ وطن ہمارا آزاد کشمیر بھی ابو الاسر حفیظ جلندری نے لکھا گولڈ میڈلسٹ ایتلیٹ ارشد ندیم کی تلمبہ میں معروف مذہبی سکولر مولانا تارک جمیل سے ملاقات ارشد ندیم اپنے والد اور بھائیوں تارک جمیل کی رہائشگاہ پہنچے ارشد ندیم کو دیکھنے کے لیے پورا شہر امڑایا مولانا تارک جمیل کی ارشد ندیم کو شاندار جیت پر مبارک پا مولانا تارک جمیل کی جانب سے ارشد ندیم کیلئے اشاہیے کا بھی احتمام کیا گیا حکومت مخالف تحریک شروع کرنے کے لیے اپوزیشن کی بڑی بیٹھک عوامی ایشیوز پر اپوزیشن جماعتوں کا مل کر چلنے پر اتفاق مولانا فضل الرحمان بیریسٹر گوھر اسد گیسر عمر ایوب شبلی فراز محمود خان اچکزئی کی شرکت سابق نگران وزیر محمد علی دورانی کا اپوزیشن جماعتوں کے عزاز میں اشاہیہ مشابرت جاری رکھنے کا فیصلہ وفاقی وزیر داخلہ کا دورہ برطانیہ موسیل نقفی کی برطانوی ہم منصب یو ایٹھ کوپر سے ملاقات پاکستانی پولس افسران کی برطانیہ میں ٹریننگ کی امور پر گفتگو وزیر داخلہ موسیل نقفی کا کہنا تھا سوشل میڈیا کے ذریعے تشدد پر اکسانے والوں کیلئے کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے عوام کو پرتشدد واقعات پر اکسانے والے قابل مضامت ہیں شہید ڈپٹی کمیشنر پنچگور زاکر بلوج کی نماز جنازہ ادا کر دی گئے نماز جنازہ میں گورنر وزیرعالہ بلوجستان گور کمانڈر صدرن کمانڈ اور صوبائی وزراء شریک ہوئے شہید کے جسد خاکی کو سلامی سرکاری عزاز کے ساتھ تدفین کے لیے با علاقے روانہ کر دیا گیا ڈپٹی کمیشنر پنچگور کو مستونگ میں گزشتہ روز فائرنگ کر کے شہید کیا گیا وزیر داخلہ موسن نقبی کی ڈپٹی کمیشنر کا افسوس کا اظہار مستونگ میں گزشتہ شب دہشتگردی کا باقیہ تقریب کاروں کے خلاف سی ٹی ڈی کی کاروائی دو دہشتگرد ہلاک سرچ آپریشن چاری مزید فورس طلب کر لی گئی دلاب البھٹو کے خلاف نازیبہ زبان استعمال کرنے پر شیخ رشید کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کا مقدمہ خارج کرنے کا حکم سندھ حکومت نے فیصلے کی خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا درخواست میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا پچیس جون کا فیصلہ کلعدم قرار دینے کی استطاع آڈیٹر جنرل کا توشہ خانہ ریکارڈ دینے سے انکار انیس سو نوے سے دوہزار دو تک سرکاری اداروں میں رکھے گئے تحائف کی تصدیق بھی نہیں کی گئی کابینہ ڈیویجن کے مطابق توشہ خانہ کا ریکارڈ کلاسیفائیڈ ہے نہیں دے سکتے توشہ خانہ میں جمع کر آئے گئے تمام تحائف سے متعلق فوسٹ انٹری توشہ خانہ سٹاک ریجسٹرڈ اور بینک چالان دینے سے بھی انکار حکومت اپنے اخراجات کم کرنے کے بجائے عوام پر بوجھ ڈال رہی ہے ایف بی آر نے ٹیکس جمع کرنے کے بجائے تیرہ سو ارب روپے کی کرپشن کی امیر جماعت اسلامی حافظ نیم اور رحمان کی کڑی تنقید کہا سنتکاروں کو بھی حکومت کی تاجر دو سکین پر تحافظات ہیں بیض حمید کے معاملے پر کہا اس پر بات نہیں کرنا چاہتا یہ ادارے کا اندرونی معاملہ ہے منشیات کی روک تھام کیلئے تعلیمی اداروں میں ٹیسٹ ہوں گے کراچی میں سینئر وزیر سندھ شرجیل انامیمن کی میڈیا سے گفتگو کہا نوجبان نسل کو منشیات سے نہ بجا سکے تو بہت مسئلہ ہوگا منشیات کی روکنے کیلئے اقدامات کر رہے ہیں پاکستان کا ستترون یوم آزادی پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں آدھ شاندار آزادی نائٹ پریٹ ہوگی چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید آسیمونیر آزادی پریٹ کے مہمانے خصوصی ہوں گے کیڈٹس اپنے مقصوص انداز میں ڈرل پریٹ کریں گے مادر وطن کے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا بلوچستان جشن آزادی اوپن شوٹنگ چیمپنشپ وزیریالہ بلوچستان نے نمائی پوزیشن حاصل کرنے والوں میں نامات تقسیم کیے گھڑ سواری اور نیزہ بازی مقابلوں کا بھی شاندار مظاہرہ بلوچ ثقافتی رکس بلوچی چھاپ نے محفل میں رنگ دکھیر دی ہے جشن آزادی میں صرف ایک دن باقی تیاریوں کا فائنل راؤنڈ مل بھر میں سب سلالی پرچموں کی بہار گہمہ گہمی اروج پر پورا پاکستان آزادی کے رنگ میں رنگ گیا وزیر آباد سے آزادی فلوٹ آج لاہور پہنچے گا حافظ آباد میں پانچ سو گز کا قومی پرچم تیار سندھ کے گورنہ ہاؤس میں آج رات آتش باسی کا اعلان لاہور میں جشن آزادی کی مناسبت سے لڑکوں اور لڑکیوں کی الگ الگ سائیکل ریس سو سے زائد سائیکل سباروں نے حصہ لیا ریس کا احتمام پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن نے کیا تھا آج تیرہ اگرس انیس سو چون کو پہلی بار قومی ترانہ ریڈیو پاکستان سے نشر ہوا قومی ترانہ تیار ہونے میں سات سال لگے سات سو تئیس ترانوں میں سے حفیظ جلندری کے ترانے کو قومی ترانے کا درجہ حاصل ہوا آزاد کشمیر کا ترانہ وطن ہمارا آزاد کشمیر بھی ابو الاسر حفیظ جلندری نے لکھا بہرہ عرب اور خلیج بنگال سے مونسون ہوائیں ملک بھر پر اثر انداز آج بھی ملک کے کئی شہروں میں بادل برسنے کی پیش گئی کل سے توفانی بارشوں کی وارننگ خیبر پختون فور گلگت بلتستان میں سلابی صورتحال کا خدشہ آزاد کشمیر میں موسلا دھار بارشوں کا امکان بارشوں کا سلسلہ چودہ سے اٹھارہ اگست تک جاری رہنے کی پیش گئی امریکی قومی سلامتی کی ترجمان نے ایران کے بڑے حملے سے خبردار کر دیا جان کربی نے کہا کہ ایران کی جانب سے بڑے حملے کیلئے تیار رہنا چاہیے امریکہ اسرائیل کے دفاع کیلئے اسرائیل کو مدد دینے کیلئے تیار ہے ادھر ترجمان پاسداران انقلاب نے اپنے بیان میں کہا کہ حباس رہنما اسماعیل ہانیہ کے قتل کا بدلہ ضرور لیا جائے گا میڈیا ریپورٹ کے مطابق کشیدہ صورتحال میں ایراک سے امریکی فوج کے مکمل انخلاق کا امکان ہے فوج کے انخلاق کا بازابتہ اعلان واشنگٹن میں ہوگا مشرق وستہ میں کشیدگی کم کرنے کے لئے برطانوی وزیراعظم کا ایرانی صدر سے ٹیلی فون پر رافتہ برطانوی وزیراعظم سر کیر سٹارمر نے کہا ایران اسرائیل پر حملے سے باز رہے جنگ کسی کے مفات میں نہیں برطانوی میڈیا کے مطابق وزیراعظم سر کیر سٹارمر نے امریکی صدر جو بائیڈن اور دیگر یورپی اتحادیوں کے ساتھ بھی بات چھیت کی غزہ میں اسرائیل کے ویشیانہ حملے نہ رکے گولہ باری اور فائرنگ سے مزید پچیس فلسطینی شہید مشرقی خان یونس کے ایک گھر پر رات گئے حملے میں دس فلسطینی شہید خان یونس کے مشرقی علاقے سے پچتر ہزار سے زائد فلسطینیوں کو جبری بے گھر کر دیا گیا بے یاروں مددگار فلسطینی فٹپات گلیوں میں بغیر خوراک اور پانی کے سونے پر مجبور غزہ میں شہادتیں چالیس ہزار کے قریب پہنچ گئیں جنوبی غزہ میں حماس کے حملے میں ایک اسرائیلی فوجی مارا گیا امریکہ نے شیخ خسینہ واجد کی حکومت گرانے کا الزام مسترد کر دیا وائٹ ہاؤس کے درجمان کرائن جین پیر نے کہا کہ بنگلہ دیش کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے الزامات سرسر غلط ہیں شیخ خسینہ واجد کو اقتدار سے ہٹانے میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں بنگلہ دیش کے عوام ہی ملک میں حکومت کے مستقبل کا تاہیون کر سکتے ہیں برطانیہ میں گزشتہ روز سال کا گرم ترین دن ریکارٹ کیا گیا کیمبرج میں درجہ حرارت چونتیس آشاریہ آٹھ سینٹی گریٹ تک جا پہنچا یلو وارننگ جاری کر دی گئی تحقیقاتی ریپورٹ کے مطابق گرمی کی شدت میں اضافے کے باعث گزشتہ برس یورپ میں سینٹالیس ہزار امباد ہوئی تھی امریکی ریاست کالیفونیا اسرائیل اور مشرقی بستہ میں زلزلے کے چھٹکے لاس انجلس میں زلزلے کی شدت چار آشاریہ چار ریکارٹ کی گئے اردن اور شام میں زلزلے کی شدت پانچ آشاریہ پانچ رہی اسرائیل میں زلزلے کی شدت پانچ آشاریہ دو ریکارٹ کی گئے حضرت بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کا سات سو پچاسی ماہ سالانہ ارس ارس کا آج تیسرا اور آخری روز قومی زکریہ کانفرنس کی آخری نشست ہوگی کھیلوں کے میدان میں پنجاب یونیورسٹی کا ایک اور اعزاز ایشین روئنگ انڈور چیمپینشپ میں تاریخی کامیابی یونیورسٹی کے کھلاڑیوں نے پانچ گولڈ، تین سلور، ایک برانز میڈلز حاصل کیا ایشین روئنگ انڈور چیمپینشپ میں پہلی مرتبہ پنجاب یونیورسٹی نے نو میڈلز حاصل کیا اور اسرائیل پر ایران کے حملے کی اطلاعات سے امریکہ اور مغربی ممالک میں حل چل برطانوی وزیراعظم کیر سٹرارمر کا بھی ایرانی صدر مسعود پزشکیان کو ٹیلفان اسرائیل پر حملہ نہ کرنے کا مشورہ برطانویہ فرانس اور جیمنی نے مشترکہ بیان میں ایران سے اسرائیل پر حملہ نہ کرنے کا مطالبہ ایران اسماعیل ہنیا کے قتل کا بدلہ لینے کیلئے پرازم کہا ایران سے تحمل کا مطالبہ کرنا بین الفامی قابانین سے متسادم ہے